بھارت کے خلاف سازش کی جسے ہمارے پوڑوسی دیش نیپال میں انجام دیا جا رہا ہے جہاں بھارت کے خلاف ہفتوں سے ویروت پردرشن چل رہا ہے بھارت اور نیپال کے سمند اتنے ہی پرانے ہیں جیتنا ہمالے اور گنگا پرانے ہیں جس سے ہمالے اور گنگا سے بھی پرانا رشتہ ہو وہاں بھارت کا ویروت کیوں ہو رہا ہے بھارت کے سینہ کے فیلڈ مارسل ایک بہت بڑیا بات تو تاتے تھے وہ کہتے تھے کہ کوئی سینہ کا جوان یہ کہے کہ میں مرتب سے درتا نہیں ہوں تو مان لینا یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا تو وہ گھرکا ہے جو بھارت کی ہر جیت کا بھاگیدار ہو وہ نیپال ناراض کیوں نیپال ایک سارو بھوم راشتہ ہے ہماری اچھا اتنی ہے کہ نیپال یہ سارو بھوم راشتہ ہمالے جتنے اچھائیوں کو پرات کریں اور پورا بشو نیپال کو دیکھ کر کے گوروان مدھو ایسا نیپال دیکھنے کی ہماری جانتی ہے جس کی سمپربتہ کا بھارت سمبان کرتا اس نیپال کو کون بھڑکا رہا ہے نیپال میں بھارت کے خلاف اس پردیشن کے پیچھے بھارت کا یہ نقشہ بتایا جا رہا ہے جسے جمع کشمی اور لڈاک کو کینر شاسد پردیش بنانے کے بعد جاری کیا گیا اس نقشے میں اتراخنڈ اور نیپال کے بھی کالا پانی اور لپو لیک علاقے کو بھارت کے اندر دکھائے گیا ہے جس کا نیپال ویروت کر رہا ہے آپ کو بتا دو کہ یہ معاملہ شروع تب ہوا جب بھارت نے جمع کشمی کو سمیٹھتے ہوئے نئی پولٹیکل نقشہ کو چاری کیا اس نئی پولٹیکل کے نقشہ میں نیپال کا جو سیما بیوادت بلا چھتر ہے لپی لدورہ اور لپو لیک اس جھتر کو بھی سمیٹا گیا یہ کہنا نیپال پخص کا ہے اس نقشہ جاری ہو جانے کے بعد نیپال میں آندرون نے دل پکڑ لی اتراخن کے پیتھرو اگر زلے میں کالا پانی اس ترکونڈ پر ہے جہاں چین اور نیپال کی سیمای ملتی ہیں یہ علاقہ کالی ندی کا اُدگم اسطحل ہے ندی کے بار نیپال کا دارچولہ زلہ ہے تو اس بار دھارک کا حصہ دھارچولہ ہے نیپال کا داوہ ہے کہ کالا پانی اور لپو لیک کو اس نے تتکالین ایسٹ انڈیا کمپنی سے ایک سمجھوتے کے اندرگت حاصل کیا تھا جو بھائی چک لے راستی تاکو ماملہ ماں سارو بھوگو ستاکو ماملہ ماں اوگلی پھنڈا تاکو ماملہ ماں اور بھوٹ پورو بھا راستی اور ساوپتی پرکٹ گرے کو سا سبہی کوئی پوتے شور سا کالا پانی شکرہ جس بیترہ کالا پانی شکرہ لے پھر علیمپیاد کو کیوں بھارت کا کہنا ہے کہ دوزر اٹھارہ کے مانچتر میں بھی کالا پانی بھارت میں دکھائی گیا تھا اسی لئے اس پر بیوار بیمانی ہے ایسے میں بیدیش منترالے نے نیپال کو دو دیشوں کے بیچ مطبیت پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف آگا کیا ہے نیپال میں بھارت ویروت کی آگ ساجش کی طرف اشارہ اسی لئے بھی کرتی ہے کیونکہ اصلی اتکرمن پر وہاں کے کمیونشت خاموش ہیں نیپال کے ایک رشی منترالے کی ریپورٹ کہتی ہے کہ اس کے چار اتری زلے سنخو واسفہ رسوہ سندو پالچوک اور ہملہ میں چھتیس ہیکٹیر بھومی چین پھڑپ چکا ہے لیکن چین کے خلاف نیپال کی بولنے کی ہمت نہیں ہے خاموشی سے ویروت کی اپچارکتہ پوری کی جا رہی ہے ایسے میں سوال اٹنا لازمی ہے کہ کیا اس ویواد کے پیچھے پاکستان ہے جو کشمیر کے نئے نقشے سے پریشان ہے کیا عمران نیپال کے ذریعے اسے ساجہ تو نہیں کر رہے چاڑا